بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو خوفناک حد تک بڑھتے ہوئے ٹریفک آدھسات اور اس میں آزاروں انسانی جانوں کا عرصال زیادہ جہاں ہم نے زندگی کے دیگر بہت سارے موضوعات کو دیکھا پرکھا سمجھا وہاں پہ یہ مجھے سب سے زیادہ امپارٹنٹ اور بہتر لگا کہ اس پہ ذرا کھل کے بات کی جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال جو ہیں وہ آزاروں کی تعداد میں انسان جو ہیں وہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں دردناک اور علمناک آدھسے ہوتے ہیں ٹریفک کے کہیں پہ گاڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے کہیں پہ گاڑیوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہیں پہ گاڑیاں دریا اور ندی میں بہہ جاتی ہیں کہیں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ نیر کنال میں جا گرتی ہیں اتنے بڑے آدھسات ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ماتم کر کے رو دو کے خاموش ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک سے شروع کرتے ہیں پھر ون بائی ون سب کو دیکھیں گے اس کی سمپل پہلی وجہ جو سمجھاتی ہے کہ آئے روز ٹریفک کے آدھسات ہونا وہ ایک معمول کی بات ہے اس میں کتنے انسانوں کی اڑیاں ٹوٹ جائیں ٹانگیں ٹوٹ جائیں بازو ٹوٹ جائیں وہ زندگی بھار کے لیے معذور ہو جائیں نہ ہمیں عوام کو اس پہ کچھ لینا دینا ہے نہ ہمیں درد ہے نہ آواز اٹھانی ہے اور نہ ہی گورمنٹ نے ان فرسودہ قوانین کو بدلنا ہے اب آج آئیے ان وجوہات کی طرف کے ٹریفک آدھسات ہوتے کیوں ہیں یاد رکھئے کسی بھی ملک میں اگر بہت زیادہ ٹریفک آدھسات ہو رہے ہیں تو اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ جو ہے وہاں پہ شعور کی کمی ہے آگائی کی کمی ہے وہاں ٹریفک رول سے لوگ نہ بلد ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے چلنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹسٹ گاڑیاں ہیں آٹومیٹک گاڑیاں آ چکی ہیں اور کسی بھی آپ شارہ پہ چلے جائیں جیٹی روڈ پہ چلے جائیں مین روڈ پہ چلے جائیں یا موٹر ویز پہ چلے جائیں وہ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ گاڑیوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں اور پھر اتنی شدید رش کے درمیان جو ہے وہ اگر خدا نہ خاصتہ اتنا خوفناک آدسہ پیش آ جائے تو پھر کتنے انسانوں کی روزانہ جانے چلی جاتی ہیں کتنے شدید زخمی ہو جاتے ہیں اب آ جائیے اس کے دیگر معرکات کی طرف بھی جہاں جو ہے وہ آپ نے دیکھیں کہ معذب دنیا کے اندر ہمیشہ ٹریفک قوانین بہت زیادہ سخت رکھے جاتے ہیں وہاں پہ بڑے سخت قائد و ضعبت کے بعد کسی کو لائسنس ملتا ہے روڈ پہ گاڑی چلانے کی اجازت ملتی ہے اور پھر وہاں پہ گاڑی کا جو ہے وہ آر چھ ماہ بعد یا سال بعد چاہے وہ آپ کی پرائیویٹ گاڑی ہے پبلک گاڑی ہے باس ہے ٹرک ہے اس کی بقاعدہ انسپیکشن ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ سالوں سال گاڑی چلاتے رہے نہ آپ انجن چیک کروائے نہ بریکیں چیک کروائے نہ بارڈی کو چیک کروائے اور پھر جب ایک علمناک حادثہ ہو ساٹھ ستر سو لوگ مارے جائیں پھر آپ ماتم کرنا شروع کر دیں تو ہمیں یہ ان تمام معرکات کو سامنے رکھنا ہے اب آج آئیے کہ ٹریفک جو ہے رواندوان رکھنے والے جو ادارے ہیں ان کا بھی اس میں بڑا رول ہے اب یہ بھی بات بڑی واضح ہے کہ ہم ٹریفک جتنے آپ دیکھ لیجئے روزمرہ کی زندگی میں کہ اگر مثال دوں کہ سو ڈرائیور جو ہے گھاڑیاں لے کے روڈ پہ نکلے ہوں ہیں تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے صرف پانچ پرسنٹ ہوں گے جنہیں بقیدہ روڈ سینس ہوگا جنہیں اشاروں کا پتا ہوگا جنہیں اور سپیڈنگ اور ٹیک سے لے کے ہر اچھائی اور برائی کا پتا ہوگا جنہیں یہ پتا ہوگا کہ میں نے آگے اپنے سے جتنے لوگ جا رہے ہیں انہیں بھی رائٹ دینے ہیں جو مجھ سے پیچھے ہیں گاڑیوں میں انہیں بھی رائٹ دینے ہیں جو میرے رائٹ سائیڈ پہ چال رہی ہیں گاڑیاں انہیں بھی رائٹ دینے ہیں جو میرے لیفٹ سائیڈ پہ چال رہی ہیں میں نے انہیں بھی بچانا ہے تو پانچ پرسنٹ وہ لوگ ہیں جنہیں پتا ہے باقی نائٹی فائف پرسنٹ جو ہیں وہ خود سے ہی سیکھے ڈرائیور ہوتے ہیں خود سے ہی انہوں نے لائسنس آسل کیے ہوتے ہیں پھر یہ ساری وجوہات شامل ہوتی جاتی ہیں نام ٹریفک سگنلز جو لگے ہوتے ہیں ان کی پرواہ کرتے ہیں نہ جو ٹریفک کے دوسرے جو سگنلز اشارے وغیرہ جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ سٹیپ سلوپ ہے تیز اترائی ہے سپیڈ کتنی کام کرنی ہے روڈوں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیغامات لگے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ایل ٹی وی اتنی سپیڈ رکھیں ایش ٹی وی گاڑیاں اتنی سپیڈ رکھیں جو ہیوی وی ایکلز ہیں وہ روڈ کے ایک طرف چلیں جو لائٹ وی ایکل ہیں وہ کس طرف چلیں یہ جب ساری چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر دردناک آدسے تو ہوتے ہی ہیں اور آج بھی میں ایک ٹیلی وی این پہ حادثہ دیکھ رہا تھا کہ وہ موٹر وی پہ پیش آیا گاڑی کا ٹائر پرسٹ ہوا اور اس بدقسمت خاندان کے چار سے پانچ افراد جو ہیں وہ لکمہ اجل بن گئے ایسے ہزاروں خاندان ہیں جو پورے پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں جن کے اندر نہ صرف مرد عورتیں بلکہ شیرخوار بچے بھی جو ہیں وہ موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں تو کیا پھر یہ ہم سب کا پہلے ہمارا اور پھر گورمنٹ کا حق نہیں بنتا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سخت کیا جائے کوئی بندہ لائسنس اس وقت تک نہ لے سکے جب تک وہ ٹریفک کے پورے قوانین سے آگاہ نہ ہو جب تک اسے پروفیشنل جو ہیں وہ ڈرائیونگ نہ سکھائیں جب تک کہ اسے روڈ پہ چلنے کا پراپر سینس نہ آ جائے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ادر فیکٹر ہیں اب آ جائیے فلوٹنگ تہرتی ہوئی جو ہے وہ ٹریفک کی طرف آپ روڈ پہ چڑھئے ذرا دیکھئے گا ادھر والی ٹریفک فوراں سے فاسٹ لائن سے سیکنڈ میں آ جائے گی سیکنڈ سے سیدھی وہ سلو میں چلی جائے گی سلو والا تھرڈ رو والا پڑے گا تو وہ بالکل جو ہے وہ فاسٹ ٹریک میں چلا جائے گا یہ تہرتی ہوئی ٹریفک جو ہے یہ سب سے زیادہ ہمارے ملک میں ہے دنیا میں ہمیشہ جہاں پہ ٹریفک چلتی ہے یا منظم ہے وہ ایک لائن میں چلتی ہے چاہے آپ فاسٹ ٹریک میں ہیں چاہے سیکنڈ فاسٹ میں ہیں یا سلو میں ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک لائن سے گسے ہیں اور تیسری میں جا رہے ہیں اور تیسری سے آپ جو ہے وہ سیدھا فاسٹ ٹریک میں جا رہے ہیں انڈیکیٹر لگانے پڑتے ہیں آس پاس دیکھنا پڑتا ہے اگر آور ٹیک کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈرائیور ازرات اس کا خیال ہی نہیں رکھتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اب آجائیے آور سپیڈنگ کی طرف کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں چاہے پرائیویٹ گاڑیاں ہیں یا ایوی بسز ہیں انہوں نے ریسیں لگائی ہوتی ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب وہ بے کابو ہو کے کسی دریاں میں گرتی ہیں کسی گہری کھائی میں گرتی ہیں یا موڑ کاٹتے ہوئے آور سپیڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ کنٹرول ہو کے بہت برا آدھسہ پیش آتا ہے آزاروں لوگ اپنی جانے کھو دیتے ہیں تو اس چیز کو جو ہے وہ ہم نے آواز اٹھانی ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے اس سسٹم کو ہم نے صحیح کرنا ہے نہیں تو پھر ایسے روزانہ علمناک دردناک آدھسے ہوتے رہیں گے اب دیکھئے گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ گیس سیلینڈر لگے ہوئے ہم تھوڑی سی بچت کے لیے زندہ انسانوں کو جو ہے وہ روسٹ کروا دیتے ہیں یہ دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہیں مذہب معاشروں میں دیکھا ہے اگر آپ نے سی این جی کا یوز کرنا ہی ہے تو پھر آر سال آر چھے ماہ بعد اپنی گاڑی میں فٹڈ سیلینڈر کو دیکھئے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ گاڑی کو چلا سکے اب آج آئیے گاڑیوں کی انسپیکشن کی طرف ہم اس خطہ ارز پہ رہتے ہیں نہ جہاں کبھی زندگی میں گاڑیوں کی انسپیکشن ہوتی ہے جتنی دنیا کے معذب ممالک ہیں ان کے اندر یہ ایک ٹائم لیمٹ رکھی گیا آپ کو کیا بتا ہے کہ گاڑی کا ٹائرار جو ہے وہ کھل چکا ہے یا وہ لوز ہے آپ کو کیا بتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا جو ہے ایک ویل کب نکل جائے آپ کو کیا بتا ہے کہ آپ کی انجن گاڑی کے انجن کا کون سا پرزہ جواب دے چکا ہے تو جب آپ ہر چھے ماہ بعد یا سال بات کم از کم چھے ماہ ہونے چاہیے کہ جو ہے وہ گاڑی کا فٹنس سیٹفکیٹ آسل کریں اس کے لیے بقاعدہ وہ ادارے ہیں جو گاڑی کو پراپرلی چیک کرتے ہیں بریک سے لے کر گاڑی کے باڈی انجن ٹائر ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا گاڑی جو ہے وہ مکینیکلی اتنی فٹ ہے کہ روڈوں پہ چل سکے آپ انگلینڈ امریکہ دیگر بہت سارے ممالک کی جو ہے آپ مثال لے لیجئے وہاں پہ گاڑیوں کو تب تک نہیں روڈ پہ آنے دیا جاتا جب تک ان کے پاس فٹنس سیٹفکیٹ نہیں ہوتا اس کے بعد تب تک اس ڈرائیور کو گاڑی لو ہی نہیں ہے کہ وہ گھر سے لے کہ نکلے جب تک اس کے پاس ایک ویلڈ لائسنس نہیں ہے اب آجائے گاڑی بھی ٹھیک ہے لائسنس بھی مل گیا اب اگر وہی ڈرائیور جس کے پاس ایک ویلڈ لائسنس ہے اگر وہ غلطی کرے گا تو پھر کیا وہ خمیازہ بھگتے گا وہ کوئی سیریس قسم کی مسٹیک کرتا ہے اور باہر باہر کر رہا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ پوائنٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں مائنس ریٹنگ چل پڑتی ہے آپ کے لائسنس پر مثال دے رہا ہوں دا سیا بارم پوائنٹ اگر یوکے کے اندر آپ کے لائسنس پہ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو بین کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک برے ڈرائیور ہے آپ ایک اچھے ڈرائیور نہیں ہے اور آپ سے جو ہے وہ بہت سارے سیکڑوں لوگوں کو خطرہ ہے کہ آپ ان کی جان لے لیں گے ہمارے یہاں تو جناب ریسیں لگی ہوتی ہیں موڑ نہیں دیکھے جاتے کہ ٹرن کیسے کاٹنا ہے گاڑی چاہے دریا میں گر جائے ہزاروں فٹ نیچے گر جائے کسی نیر میں گر جائے کوئی پرواہ نہیں کسی کو چلتی گاڑیوں کے اندر سیلینڈر جو ہے سی این جی والے وہ بلاسٹ کرتے ہیں گیس والے اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی جو ہے وہ آگ کے شولو میں کی لپٹ میں چلی جاتی ہے زندہ انسان اس کے اندر جال جاتے ہیں اب آج ہے یہ گورمنٹ کی طرف یہ روزانہ کے جتنے آدھسات ہو رہے ہیں اس کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو عمام کو پرواہ ہے نہ یہ ہمارا کبھی جو ہے وہ ٹاپ سیریس سے شورا ہے نہ ہی گورمنٹ کو پرواہ ہے کوئی بڑا آدھسا ہو جائے پھر ہمیں جو ہے وہ گاڑی کی فٹنس یاد آ جاتی ہے اس کا لحسانس یاد آ جاتا ہے اس کا ڈرائیور یاد آ جاتا ہے پھر جب وہ کام تھنڈا پڑتا ہے پھر روٹین کی جو ہے وہ معاملات زندگی چل پڑتے ہیں ٹریفک قوانین کو ہمیں بہت سخت کرنا پڑے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو سیچویشن یہ بن چکی ہے کہ جو ہماری روڈ کپیسٹی ہے مثال کے طور پہ کہ ایک روڈ پہ جو ہے وہ آپ مثال لے لیجیے دس آزار گاڑیاں چل سکتی ہیں آپ اس پر پچاس آزار یا ایک لاکھ گاڑی ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوگا اس کی روڈ کپیسٹی کا ٹریفک گھنٹو گھنٹو جام رہے گی ایکسیڈنٹ آدھسات روز کا معمول رہیں گے تو ان تمام جتنی بھی چھوٹے چھوٹے ون آفٹر ان ادر سٹیپس ہیں ان کو دیکھنا ہے آپ کب نوٹس لیں گے کہ جب پھر جو ہے وہ ایک روڈ کی کپیسٹی اگر پچاس آزار گاڑی چلانے کیا تو اس پر پانچ لاکھ گاڑیاں چلیں گی پھر آپ کو ہوش آئے گا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹریفک کے ساتھ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نئے اقدامات کیے جاتے ہیں ٹریفک کے باؤ کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے را شاورز کے اندر کوئی حقمت عملی اپنائی جاتی ہے بہت جو ہے وہ ٹریفک جیم سے بچا جاتا ہے نئے روٹس اور نئے رستے جو ہیں وہ اجادات کیے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور جب تک یاد رکھئے کہ آپ ٹریفک قوانین کے اندر سختی نہیں کریں گے سالانہ آپ کبھی ایک رپورٹ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کتنے لوگ مرتے ہیں چالیس پچاس آزار سے لے کر ایک لاکھ تک یہ ریشو چلی جاتی ہے کہ جب انسان کوئی روڈ کراس کرتے ہوئے جو ہے وہ آدسے کا شکار ہو گیا اب آجائیے عوام کے بھی ذرا شعور کی طرف آور ایڈ بریج بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے لاکھوں روپے خرچہ کر کے ایک آور ایڈ بریج بنایا ہے لیکن ہم نے ہر صورت جو ہے وہ روڈ کراس کرنی کرنی ہے اس لیے کہ سپیڈ سے آتی گاڑیاں ہیں اوپر آور ایڈ بریج بنا ہوا ہے آپ ذرا زہمت اٹھا لیجئے وہاں سے جائیے نا پوری دنیا کے سیولائز معاشروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ روڈ کے قریب چلتے انسان نہیں جاتے روڈز جو ہے وہ ہمیشہ گاڑیوں کے لیے بنایا جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ چلتے انسان بھی جا کے اسی کے اندر گس جائے اور گاڑیاں بھی سپیڈ سے چل رہی ہوں تو الٹی میٹی کہیں نہ کہیں تو ایکسیڈنٹ ہو نہیں ہونے تو یہ جو عوام کے اندر شعور اور آگائی ہے اس کو بھی بہت زیادہ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے گاڑیوں کو سالانہ یا ہر چھ ماہ بعد جو ہے وہ چیک کریں انہیں فٹنس سے کیڑ دیے جائیں اسی طرح ڈرائیوروں کے جو ہے وہ ٹیسٹ لیے جائیں میں کہتا ہوں ہنڈرڈ نہیں تھوزنڈ آف جو ہے وہ خود سے ہی لے لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے لائسنس حاصل کر لیتے ہیں اور پھر تھوزنڈ آف ایسے ڈرائیور ہیں جن کے پاس جیلی یا فیک لائسنس ہیں یا بس انہوں نے سٹیرنگ کو سمال لیا تو پھر وہ ساب کچھ ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے ڈرائیور از رات جب روڈوں پہ آتے ہیں تو وہ دوسروں کی زندگی کتنے یا جیرن کرتے ہیں آپ ایک ڈسپلن سے چلیے آپ اشارے کے اندر ہیں لائن کے اندر ہیں یا لائن کے باہر ہیں یہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہیں پہ بھی راش بہت زیادہ ہے تو آپ اگر لائن میں رہیں گے اشارہ کھلے گا تو آپ بڑی جلدی سے سارے نکل جائیں گے لیکن جتنی ٹریفک آپس میں الجی ہوتی ہے مکس اپ ہوئی ہوتی ہے جب اشارہ پانچ پانچ بار کھلتا ہے تو ایک گاڑی جو پھاس جاتی ہے وہ نہیں نکلتی جہاں انسانی زندگی کے لیے اور بہت سارے دیگر سیریس ایشوز ہے وہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ بھی آئے دن ہمارے لیے جو ہے وہ وہ بالے جان بنا ہوا ہے اس کے لیے جب تک ٹریفک کے سخت قوانین لاغو نہیں ہوں گے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا جزا اور سزا کا عمل نافذ نہیں ہوگا تو یاد رکھئے کہ یہ آدھسات جو ہیں آپ نے کبھی ان خاندانوں سے پوچھا ہے جن کے پورے پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں جن کے پورے پورے گھر کے افراد ایک آدھسے میں مارے جاتے ہیں اور پھر یہ ٹریفک آدھسات سے بڑھ کے آگے یہی آدھسات آپ دیکھ لی جی ریلویز میں ہیں ہوای جازوں میں ہیں تو پھر یہ بات صاف نظر آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ضرور انسانی غلطیاں جو ہیں وہ شامل ہیں اور جب تک ہم اپنی غلطیوں کو مانے گے نہیں اصلاح کیسے ہوگی اگر ہمیں ایک اچھا ڈرائیور بننا ہے تو میں نے آپ کو عرض کی کہ آپ سے آگے جتنی گاڑیاں چال رہی ہیں ہم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے ہمارے پیچھے جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے ہمارے رائٹ سائیڈ پہ جتنی گاڑیاں چال رہی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ جتنی چال رہی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے ہم نے لائن نہیں توڑنی ہم نے اشاروں پہ صبر اور تعمل کا مظاہرہ کرنا ہے ہم نے جتنی سپیڈ دی گئی ہے ان اس سے اور سپیڈنگ نہیں کرنی اور ٹیک کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یقین جانیے کہ بہت باریکی کے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں بظاہران تو چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ایک لمحے کو اگر آپ نے آنکھ جو ہے وہ جبکنے کی بھی غلطی کی نا تو اتنا خوفناک آدسہ ہوگا کہ کبھی آپ یاد کریں گے لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر سال جو ہے وہ آزاروں انسان اس ٹریفک آدسات کے اندر روڈوں پہ مارے جاتے ہیں یہ کب قوانین تبدیل ہوں گے ان کے اندر سختی کا بائے گی ٹیسٹنگ کا نظام کا بائے گا چیک اینڈ بیلنس کا نظام کا بائے گا صرف چلان کر دینا یا کسی کو تھوڑا سا جرمانہ کر دینا اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوں گا تو دوستو مجھے امید ہے کہ ٹریفک وائلیشن اور سیریس جو غلطناک قسم کے آدسات ہیں اس سے ہمیں بچنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس ٹریفک کے آج کے پہچیدہ نظام کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم محفوظ رہیں ہماری فیملیز محفوظ رہیں ہمارے دوست عباب اور ایون ہماری سوسائٹی کے چلنے والا ہر فرد جو ہے وہ ٹریفک آدسے سے محفوظ رہے اپنا خیال رکھیے گا آپ سے پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ